چلیں اس بیچ آپ کو دکھاتے ہیں اتراکھن کے لکسر سے تصویر جہاں پر سی ام پشکر سنگھ دھامی پہنچے ہوئے ہیں آپ کو بتاتی چلے کہ لگاتار آبدہ پرمہاوش شیطروں کا دورہ سی ام پشکر سنگھ دھامی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ تصویر لکسر سے آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں لگاتار بارش ہو رہی ہے یہ موسلا دار بارش اس وقت اتراکھن میں آفت کی بارش بن چکی ہے کال بن کا ٹوٹ رہی ہے یہ بارش جہاں جہاں پر جل بھراو کی استطیع اتپن ہے اس کے ساتھ ہی لگاتار وجرپات اور بھوس کھلن جیسی تصویریں سامنے آ رہی ہے کئی جگہوں پر پل ٹوٹ گیا ہے کئی راستوں کا سمپرک ٹوٹ چکا ہے اور دیکھیں اس دوران سی ام پشکر سنگھ دھامی خود ہر ایک علاقے پر نظر رکھے ہوئے ہیں ہر ایک استطیع سے نپٹنے کے نردیش دے رہے ہیں خود آبدہ کنٹرول روم پہنچ کر تمام جہاں پر استطیع گمپیر ہے سمویدن شیل ہے وہاں پر کس طرح سے مستیدی ادھکاریوں کی ہونی چاہیے اس کو لے کا تمام دشانردیش دیتے ہوئے اور اب یہ تصویر آپ کو لکسر سے دکھا رہے ہیں جہاں راحت اور بچاوکاریوں کی سمکشہ کرتے ہوئے سی ام پشکر سنگھ دھامی تو حریدوار زلے کے لکسر پہنچے ہیں سی ام پشکر سنگھ دھامی اور اس دوران دیکھیں کس طرح سے پورا جل بھراو ہو رکھا ہے اور اس بیچ ناؤ پر بیٹھے ہوئے سی ام پشکر سنگھ دھامی رہت اور بچاوکاریوں کی سمکشہ کرتے ہوئے مکہ منتری دھامی نظر آ رہے ہیں تو دیکھیں مکہ منتری دھامی لگاتار ہر ایک علاقے میں خود جوا رہے ہیں اس سے پہلے دیرادون کے آئی ایلس پی ٹی اور کئی انیا سے علاقوں پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور خود سمکشہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ابھی استطی ہے اور اس استطی سے کیسے نکلا جائے اس کا پریاس لگاتار کیا جا رہا ہے اور یہ تصویر آپ کو دیکھا رہے ہیں اس وقت اتراکھن میں لگاتار موسلادھار بارش ہو رہی ہے اور جگہ جگہ جل بھراو دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے ساتھی ساتھ لینڈ سلائٹ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے راستے ٹوٹ گئے ہیں پل ٹوٹ رہے ہیں تو سمپرک راجمارک سے ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے اور لگاتار نردیش بھی دیا جوا رہا ہے کہ اگر ضروری نہ ہو تو گھر سے نہ نکلیں اور تمام اپنے ستھانوں پر سرکشت رہے تو انڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف کی ٹیم میں بھی لگاتار لگی ہوئی ہیں راحت بچاوکاریہ میں ہی لگایا گیا ہے تمام ڈی ایم کو نردیش دیئے گئے ہیں کہ سبھی ایکٹیو موڈ پر رہے کسی بھی طرح کے حالات سے نپٹنے کے لیے تیار رہے اور اس وقت لگسر راہ میں خود سیم پشکر سنگھ دھامی پہنچے ہوئے ہیں راحت بچاوکاریوں کا جائزہ لے رہے ہیں سمکشہ کر رہے ہیں کس طرحیقے سے ابھی لگسر کی کیا کچھ ستھتی بڑی ہوئی ہے اس کا جائزہ لے رہے ہیں جلبھراو سے پربابش شیتروں کا خود ستھلیہ نرکشن کرتے ہوئے سیم پشکر سنگھ دھامی اس وقت پہنچے ہوئے ہیں تو راحت بچاؤ کاریوں میں جوٹی ٹیموں سے بھی جوانکاری لے رہے ہیں کس طرح کے سے ابھی کاری کیا جا رہا ہے سبھی لوگوں کو سرکشت ستھانوں پر لے جائے جائے زیادہ سے زیادہ پریاس کیے جا رہے ہیں تو آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اس وقت لکسر کے کئی شیتر جل مگن ہو چکے ہیں کئی گھر جل مگن ہو چکے ہیں حالانکہ لوگوں کو پہلے ہی الارٹ موڈ پر رکھا گیا تھا اور ان لوگوں کو سرکشت ستھانوں پر لے جائے گیا ہے اور دیکھ جوانکاری کے ساتھ بیورو چیف صدیب جین ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں صدیب لکسر سے یہ تصویریں جہاں سے ہم پشکر سنگھ دھامی اس وقت ستھلی نرکشر کر رہے ہیں تو دیکھیں ہر وہ علاقہ جاننے کا پریاس کر رہے ہیں جہاں پر ابھی اس تتمویدن شیل ہے بلکل دیکھیں مکمانتری پشکر سنگھ دھامی پونے ایک بجے کے قریب یہاں سے ٹیک آف ہوئے تھے اور اس کی دے جے کے ٹائر فیکٹری پر پہنچنے کے بعد وہ ٹریکٹر کے ذریعے جو لکسر کا ڈوب چھیتر ہے جہاں جل بھرا ہوا ہے اس کا نرکشل کر رہے ہیں مکمانتری کے ساتھ ڈی آریف کی ٹیمیں بھی ہیں اور بورٹ میں بھی مکمانتری سوار ہوئے مکمانتری لوگوں کا بھی ہاتھ لاکر اب وادن کر رہے ہیں جو لوگ اپنے گھروں سے انہیں دیکھ پا رہے ہیں مکمانتری کے ساتھ افسروں کی بھی ٹیم ہیں مکمانتری نے صبح ہی جب آبدہ کنٹول لوم پہنچے تھے اس وقت اسپشٹ کر دیا تھا کہ کسی بھی قیمت پر عام جن کی مدد نہیں رکھنی چاہیے نیموں کو کنارے رکھئے اور خادی سامگری رہت سامگری جتنا جلد ہو لوگوں تک پہنچے اور بار بار پہنچے چھوٹے بچوں کا بسے دھیان لکھا جائے اور دودھ ان تک پہنچے یہ سنشت کیا جائے مکمانتری اس کے پہلے آئیس بی ٹی پہنچے تھے جب ہم نے پرسو دیکھا تھا اور آج وہ ہر دوار کے سروازی پرباویت چھتر لکسر میں ہے ہر دوار اس لیے بھی مہتپون ہے کیونکہ سمبیدن چھیلتا کاموڑ کی وجہ سے بھی ہے اور جل بھراو کے قارن ہر دوار چھتر کا ریل نیٹورک ریل ٹریپک بھی پرباویت ہوا ہے بلکل سدیپ اور دیکھیں لگاتار سی ام پوشکا سنگھ دھامی آبدہ کنٹرول روم پہنچ کر ہر ایک علاقے پر نظر بنائے ہوئے ہیں لگاتار ادھکاریوں کو الٹ رہنے کے نردیش بھی دیے جا رہے ہیں اور اس وقت جو تصویریں ہیں وہ کہی نہ کہی دیکھیں وہاں کی جنتہ کے لیے سنتوش جنک تو ضرور ہوگی کیونکہ سی ام پوشکا سنگھ دھامی خود زمین پر اترے ہیں اس تھلی نرکشڑ کر رہے ہیں جس طرح سے مکہ منتری کی جو بھومکہ ہونی چاہیے کئی نہ کئی جنتہ کے لیے ایک بہت بڑا سہارا بھی ہے یہ تصویر مکہ منتری نے آج اپنی سمکشا بیٹیک میں مکہ منتری پہنچے ہیں تو ایک بڑی مدد ہوگی جب مکہ منتری جاتے ہیں تو بڑے افسر جیسے سیکریٹری رینگ کے ایسیس رینگ کے یا ڈی ایم رینگ کے بھی موقع پر ہوتے ہیں تو وہ اسے اور گمبیرتہ سے لیتے ہیں مکہ منتری کے نرکشن کے دوران ایس ڈی آر اپ کے ادھیکاری اور ایس ڈی آر اپ کے کمانڈنٹ مڑکہ منتر بھی وہاں پر موجود ہیں جو اس پورے آپریشن کے انہوں نے جانکاری دیئے کہ کب کب کہا کہا جل بھارا اور کس پرکار سے ایس ڈی آر اپ نے مدد کی ایس ڈی آر اپ کے ساتھ ہی بھارت سرگار کی ایس ڈی آر اپ ٹیم کے بھی ایکسپرٹ اور ان کی ٹیم بھی موجود ہیں ٹھیک ہے سودیب بہت شکریہ جانکاری دینی کے لیے تو یہ تصویر لگاتا لکسر سے آپ کو دکھا رہے ہیں چلے اس بولت